اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا ٹاپک شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کی وجہ سے اکثر اوقات ہم لوگ بہت جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں نہ صرف وہ لوگ جو کہ اللہ والا کی عبادت بھی کر رہے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو درود پاک پڑھے ہیں لیکن درود پاک پڑھنے کا صرف ایک فائدہ یہ ہے کہ گمراہ نہیں ہوتے وہ بچ جاتے ہیں وہ پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں ان کی لائف میں درود پاکی کنسسٹنسی رہتی ہے تو یہ بھی اس کی شرط ہے اور ایک بات وہی آ جاتی ہے کہ درود پاک پڑھنے کے لیے آپ چنے جاتے ہیں جس کا بھیلا کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک کی طرف لگا دیں اور اللہ نے آپ کا بھیلا چاہا ہے تو آپ کو درود پاک کی طرف لگا دی مجھے اکثر اوقات لوگ جو کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم درود پاک پڑھنے لگے ہیں ترسٹ می آپ میری وجہ سے نہیں پڑھنا شروع ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کیونکہ میں تو بہت لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ درود پاک آپ پڑھیں پر وہ لوگ بھی تو نہیں پڑھ رہے نا تو اسی لیے اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں میری کسی ویڈیو کو دیکھ کے تو اس پہ اللہ تعالیٰ خاص کر آپ کا کرم ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں بھی تب تک ویڈیو بنا سکتے ہوں جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں ورنہ میرے اختیار میں بھی کچھ بھی نہیں ہے نہ میرے آپ سمجھ لے کہ ہاتھ میں کچھ ہے تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک بہن اپنا واقعہ شیئر کرتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی وہ اور درود ابراہیمی کی برکتیں ان کی زندگی میں بے شمار پھر ایک دم سے کہتی ہیں کہ زندگی میں کچھ ایسے دن آئے جب فجر قضا ہو جانے جب درود پاک ہزار مرتمہ مکمل نہ ہونا لیکن کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا چھوڑی کہ یا اللہ ہزار تو ہو نہ چاہیے درود ابراہیمی جس میں کہتی ہیں میرا ہزار نہ ہوتا تھا کہتی ہیں میرے لئے ایسے ہوتا تھا جیسے پتہ نہیں زندگی میری ختم ہو گئی ہے پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی اللہ تعالیٰ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اطاع کر دیا یہ بھی اللہ کا کرم اور کہتی ہیں ایسی دعا میں رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی ایسے ہی رکھے کیونکہ کب آپ ہدایت سے ختم ہو جائے آپ کی ضائف اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ نمازیں میری درود ابراہیمی سے ٹھیک ہوئی کہتی ہیں میری نمازیں میں پڑھتی تھی میں اکثر کچھ تیزی پڑھ جاتی تھی کبھی وہ اس طرح محسوس کر کے نہیں پڑھتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ان کا سکون ہے اور کیا ہم لوگ جس طرح نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سینیریو ہم فیل کر رہے ہیں تو جو لوگ درود ابراہیمی کی طرف لگ جاتے ہیں بغیر مانگے ان کی نمازیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں اللہ کا قرب کیا ہے اللہ کا قرب یہ نہیں ہے خالقیہ کی عبادتیں درست ہو جائیں گے اللہ قرب یہ ہے کہ پھر آپ کو انسانیت سے بھی محبت ہونے لگ جاتی ہے آپ کا انسانیت کو لے کر یعنی جو لوگ ہیں آپ کے آپ کو ان کی اچھائی کرنے کا بھی پھر جوز چڑ جاتا ہے اور ایسا نہیں کہ وہ ایک انسان ہوتا ہے اس کو اچھائی کرنے کا جوز چڑتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا وہ کسی درست سے لے کر آرہا ہے اگلے کو الٹے رست سے بس لے کر آنے وہ والا جنون نہیں چڑتا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے کہاں خاموش رہنا ہے کہاں آپ نے بولنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بہتنیل انسان بننے کے لئے درودہ ابراہیمی آٹ کر لیں کہتی ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی اپنے آپ کو زدھارنے کی بہت کوشش کی کہ میں بدزبانی نہ کروں بہت کوشش کی کہ میں اپنے غصے پر قابو رکھوں بہت کوشش کی کہ میں فضول نہ بولوں لیکن کہتی ہیں کہ جب سے میں نے درودہ ابراہیمی اپنی زندگی میں آٹ کیا اللہ تعالیٰ نے جیسے میرے زبان پر ایک کنٹرول آ گیا کہتی کہ مجھے پتا لگ جاتا ہے مجھے کہاں کہاں نہیں بولنا مجھے کہاں کسی کو ہدایت کی بات بتانی ہے کہاں نہیں بتانی چھٹی ہز کہتی بہت تیز ہوگی ہے خود با خود ہی پتا لگ جاتا ہے کہتی جس چیز کو آپ چھٹی ہز بولتے ہیں سکسٹ سینس بولتے ہیں کہتی اس چیز کو بھی میں مانتی ہوں گی اللہ کی طرف سے مجھے خیال آتا ہے پھر کہتی ہیں کہ ایک دفعہ یہ بھی ایک بات دماغ میں آئی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی آئی سوشل میڈیا پہ کہتی میں نے دیکھا کہ ایک انسان کھڑا ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ تم اللہ پہ یقین کرتے ہو شیطان اس انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ پہ یقین کرتے ہو کہ وہ کہتے ہیں ہاں میں کرتا ہوں شیطان اس کو کہتا ہے اچھا لیکن تم نماز پڑھتے ہو تو وہ بندہ شرمندہ ہوئے کہتے ہیں نہیں تو کہتے ہیں میں بھی یہ نہیں پڑھتا نماز لیکن میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں یہ کتنی گہری بات ہے کہ ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے اور آپ شیطان کی بھی بات دیکھ لیں کہ اس نے تکبر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اس کو نکل جائے یہاں سے اور یہ بھی کہا کہ تمہیں کس نے دیا یہ حق یا تمہیں کس نے منع کیا بلکہ اس بات سے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا جس چیز کو اس کو تم نے کیسے سجدہ نہیں کیا میرے حکم کو تم نے کیسے نہیں مانا آپ اور میں ہم سب کتنے حکم ٹال رہے ہیں اللہ کے تو یہاں پہ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ ہماری زندگی میں ہم کتنے اللہ کے حکم نہیں مان رہے قرآن پاک کا جو یہ حصہ ہے جس میں اللہ پاک نے شیطان اور حضر آدم علیہ السلام کے حصے کو ایکسپلین کیا ہے کافی تفاق کیا ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ ہر حصے کو جب آپ پڑھیں گے آپ کو الگ ایک پہچان آپ کے دل میں آئے گی ایک الگ آپ کے دل میں ایک ڈیالائزیشن آئے گی قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے جس سے آپ ہر دفعہ پڑھیں گے نا چاہے روز اسے پڑھنا شروع کر دیں ایک اگزامپل ہے کہ روز انسان کو ترجمہ نہیں اگر آتا فرض کریں عربی زبان سمجھ آتی ہے ایک اگزامپل یوں لے لیتے ہیں یا اس انسان کو روز بھی وہ پڑھے نا قرآن صبح سے لگے رات تک ختم کرے اسے اگلے دن بھی پڑھے گا اس کو نئی سے نئی چیزیں ملتی جلی جائیں گی یہ واحد کتاب ہے جس کا میننگ بہت وسیع ہے جس کی ہر بات وسیع ہے آپ کو اس میں ہر ورڈ کے ڈیفرن مطلب لکھ لیں گے تو کہتی ہیں کہ جب سے میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع گیا بہن کہتی ہیں تب سے کہتی ہیں قرآن پاک کی جو یہ آیتیں ہیں یہ میں جب بھی پڑھتی ہوں ان کا ترجمہ کہتی ہے مجھے اللہ کی کرم ایسی ہوتی ہے کرم نوازی مجھ پر کہ میں اور زیادہ مجھے ہر دفعہ ایک نئی بات دل میں آتی ہے کہ واقعی میں بھی اللہ کی فلان جگہ نافرمانی کر رہی ہوں میں بھی اللہ کی فلان جگہ بات نہیں مان رہی یہ ساری باتیں انڈسٹرانڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی سجدہ نہیں کیا ویسے بہت عبادت گزار تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہم بھی یہ نہیں کرتے کہ جہاں ہمارے ماباب کسی اور کو فیور دے دیں وہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہو اس کو کیوں مل گی مجھے کیوں نہیں ملی فیور پھر یہ کہتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا میرے پر کہ میں بہادر بن گئی اب مجھے برے خیالات آتی ہیں تو میں کہتی ہوں مجھے میرے رب تے یقین ہے کہ اگر میرے زندگی میں کوئی مسئلہ آنا ہے تو میرے رب مجھ سے اتنا محبت اور پیار کرتے ہیں کہ وہ کبھی میرے سے برا نہیں کر سکتے تو اگر میرے زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا تو اللہ کی مدد سے آئے گا اور اوبیس سی بات ہے مسئلہ آتا ہے انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ضرور اس کی طرف کوئی ریوارڈ ہوگا میرے لئے تو کہتی ہیں جب یہ خیالات آ جاتے تھے تو فوراں برے خیالات آنا بند ہو جاتے تھے جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ میرا دوست مددگار ہے تو دوست مددگار کبھی آپ کا برا تو نہیں چاہے گا اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو اپنے دل میں رکھیں لیکن اتنی آسانی سے انڈرسٹینڈ ہوتی نہیں اتنی آسانی سے ہم لوگ گناہوں سے دور نہیں ہوتے یہ ساری نیمتیں یہ سارے کرم آپ کو طبی ہوتے ہیں فطرتیں بدل سکتی ہیں فطرتیں بدل جاتی ہیں لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کی فطرت دوبارہ واپس بھی آ جاتی ہے جب وہ درودہ ابراہیمی چھوڑ دیتے ہیں تو اگر آپ یہ کسی کی فطرت بدلوانی ہے اسے درودہ ابراہیمی کی طرف لگا دیں اپنی کوئی عادت بدل نہیں ہے اکثر ہوتا ہے نا ہم گناہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اس گناہ کو کیوں نہیں چھوڑ پا رہے تو درودہ ابراہیمی ایٹ کریں اپنی زندگی میں اور ساتھ بونس آپ اس تقفیر اللہ ایٹ کرنے اپنی زندگی میں یہ سب ایٹ کرنے سے آپ اپنی زندگی میں بہت بڑا چینج دیکھیں گے اور نہ صرف دنیاوی معاملات یہ دنیاوی معاملات تو چھوٹے چھوٹے ہیں جب آپ درودہ ابراہیم پڑھیں گے تو آپ کو ریالائز ہوگا کہ جو حقیقی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حقیقی زندگی دنیا تو کھیل تماشا ہے وہ آخرت کا گھر بہترین ہے تو آپ کو ریالائز ہونے لگ جائے گا کہ آخرت is my life آخرت کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے اور دنیا آخرت دونوں آپ کو مل جائے گے اگر آپ درودہ ابراہیم ہی پڑھیں گے لیکن مقصد آپ کا پھر آخرت بن جائے گا جو کہ مقصد بننا چاہیے ہم سب کا تو اتنے سارے معاملات اتنی ساری چیزیں اچھا میں کچھ نوٹ کری تھی کہ ایک سوال بار بار آ رہا تھا کہ پیریٹس کے دنوں میں پڑھ سکتے ہیں بغیر وضوع کے پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر سیپریٹ ویڈیو میں بنا چکی ہوں کہ آپ لوگ چلتے پڑھتے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اویسی باتیں بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر پڑھیں پر وہ لوگ جو پریشان ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا بیٹھ کر پڑھنے کے لیے آپ پڑھنا تو شروع کریں اللہ تعالیٰ خود ہی وہ مقام اور وقت نکال دیں گے آپ کے لیے جب آپ بیٹھ کے بھی بڑھنے لگ چاہیں گے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں دعا بہت پاورفل ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نظر حسد ہر چیز سے بچا لیں گے بس آپ نے درود پاک اور استغفر اللہ پڑھنا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ نماز قرآن آپ لوگ کے زندگی میں ہوگا دوبارہ سے گنوائی تھی ہوں کچھ چیزیں نماز قرآن حفاظتی دعائیں درود پاک استغفر اللہ اور صدقہ ساتھویں ایڈ کرنا چاہیں تو تحجد کی نماز یہ تحجد وغیرہ تو خود ہی ایڈ ہو جاتا ہے نا جب درود پاک شروع کر دیتے ہیں یہ آپ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں you are unstoppable چلیج انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ